اسلام علیکم سٹوڈینٹس سیکنڈ سمیسٹر فیزکس کورس ٹائٹل ہے ہمارا میکینکس سیکنڈ اور کورس کورڈ ہے 302 اس میں آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے روٹیشنل ڈائنامکس اور ریلیشن بٹوین لینئر اینڈ اینگولر ویریے بلز تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ریجڈ باڈی کے بارے میں انفرمیشن ہونا بھی بہت ضروری ہے تو ریجڈ باڈی کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے میں تھوڑا سا ایکس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ایک ریجڈ باڈی ہے اس میں لیٹس اے یہ ٹو پوائنٹ ہے پوائنٹ پی ون ہے پوائنٹ پی ٹو ہے تو جب یہ باڈی موو کرے گا تو ان پوائنٹس کے درمیان ڈسٹینس ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا ریجڈ باڈی میں اسی طرح کوئی اور بھی پوائنٹس ہو سکتا ہے یہاں پہ پی فور بھی لے لیں پی فائی بھی لے لیں یا پی فور کا پی ون سے ڈسٹینس یہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس عمل نہ کرے اور اس کی کوئی توڑ پھوڑ نہ کر دے ان پوائنٹس کو ہلا نہ دے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں روٹیشنل موشن کو تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ہم تو اب یہ آپ کے سامنے ایک ویل ہے یہ اس میں اب روٹیشن جو ہے بیٹا وہ ہمیشہ ایک اس کے لیے ایکسز ہونا ضروری ہے یہاں پہ یہ ایکسز ہے ٹھیک ہے اس کے گرد ہی یہ روٹیشن ہو رہی ہے ساری کی ساری ٹھیک ہے کوئی بھی پوائنٹ پی وان ہے یہ روٹیٹ کرے گا تو اس پوائنٹ کے اردگرد ہی روٹیٹ کرے گا یہ ہماری روٹیشنل موشن ہوگی اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ڈسکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں انگولر ڈسپلیسمنٹ کی اب اس کی ڈیفینیشن کو دیکھے دھو یہاں پہ دا انگل فارمڈ ایٹ دا اس میں آپ یہ نیچے سرکل میں دیکھیں کہ اگر ایک باڈی جو ہے وہ پوائنٹ پی پہ ہے سرکل میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ دیر کے بعد وہ پوائنٹ کیو پہ چلا جاتا ہے تو یہ جو او پی ریڈیس ہے اور او کیو ریڈیس ہے ان کے درمیان یہ جو انگل بن رہا ہے that is called angular displacement ٹھیک ہے یہ جو ریڈی آئی کے درمیان انگل بن رہا ہے او پی اور او کیو کے درمیان انگل تھیٹا that is called انگلر ڈسپلیسمنٹ اب ہم اس کے یونٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا ہی یونٹ ہے اس کا ریڈین تو ایک ریڈین کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے جب یہاں پہ یہ باڈی اتنا موو کر لے کہ یہ جو آرک لیندھ ہے ایس بن رہی ہے یہ پی کیو آرک لیندھ ایس جو بن رہی ہے یہ بچو اگر اس ریڈیس کے ایکول ہو جائے تب یہاں پہ یہ جو اینگل بنے گا وہ ون ریڈین ہوگا یہی اس ڈیفینیشن میں ہے جب یہ ایس اس آرک ایکول ہو جائے گا تب یہاں پہ جو اینگل بنے گا وہ ون ریڈین ہوگا تو یہ بیٹا یاد رکھنے والی بات ہے یہ ریڈین جو ہے وہ ڈائیمنشن لیس کونٹی ہے کیوں ڈائیمنشن لیس کونٹی ہے یہاں پہ سمپل ایک ایکولیشن آپ کو پہلے بھی آپ نے آگے ہم پروو بھی کریں گے جو تھیٹا ہوتا ہے وہ ایس آور آر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی میٹر میں ہے یہ بھی میٹر میں ہے دونوں کینسل کر دیں گے تو یہ ڈائیمنشن لیس کونٹی ہو جائے گی اسی طرح اب اینگلر ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کونٹی ہے جب ویکٹر کونٹی ہے تو اس کی ڈائیریکشن کیسے فائنڈ آٹ کی جا سکتی ہے تو ڈائیریکشن کے لیے ہمیں رائٹ ہینڈ رول اپلائی کرنا پڑے گا کس طرح رائٹ ہینڈ رول اپلائی کریں گے یہ سرکل کے سینٹر کو یہاں پہ ایکسس مانیں گے ٹھیک ہے اپنی آپ فنگرز کو اسی سرکل میں اس طرح کانٹر کلاک وائز کرل دیں جیسے یہ یہاں پہ اس طرح کرل دیں تو آپ کا تھمب جو ہے وہ ڈائیریکشن بتائے گا اینگولر ڈسپلیسمنٹ کی ٹھیک ہے اس طرح رائٹ ہینڈ رول سے ہم اس کی ڈائیریکشن فائنڈ آٹ کرتے ہیں جی سٹوڈینٹس اب ہم بات کرتے ہیں اینگولر ڈسپلیسمنٹ اور لینئر ڈسپلیسمنٹ کے درمیان کیا ریلیشن ہے ٹھیک ہے یعنی یہ لینئر ڈسپلیسمنٹ ہے آرک لیندھ ایس جو ہے اور یہاں پہ یہ تھیٹا ہے یہ اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہے ان کے درمیان کیا ریلیشن ہم ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کچھ چیزیں فرض کرتے ہیں لیٹس اے کہ یہاں پہ ایک پارٹیکل ہے پوائنٹ پی کے اوپر اور وہاں پہ ٹائم ہے ٹی وان تو کچھ وقفہ کے بعد کچھ ٹائم انٹرول کے بعد یہ پارٹیکل چلا جاتا ہے یہاں پوزیشن کیو پہ ٹھیک ہے جب یہ کیو پہ چلا جاتا ہے تو یہاں پہ ایک اینگولر ڈسپلیسمنٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے جسے ہم تھیٹا بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دو کونٹیز ہیں ہمارے پاس ایک ہے لینئر ڈسپلیسمنٹ یہ آرک لیندھ اور دوسرا ہے اینگولر ڈسپلیسمنٹ تھیٹا اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر ون ریولوشن کمپلیٹ ہو یعنی کہ ایک پوری کمپلیٹ ریولوشن کے لیے ہمارے پاس جو لینئر ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے بیٹا وہ ہوتا ہے ٹو پائی آر کے ایکوال یہاں پہ یہ لینئر ڈسپلیسمنٹ اور سرکم فرنس جس کو ہم بولتے ہیں وہ ٹو پائی آر کے ایکوال ہوتا ہے اور کمپلیٹ ریولوشن کے لیے جو ہمارے پاس یہاں اینگولر ڈسپلیسمنٹ ٹو پائی ریڈین is equal to ٹو پائی آر means circumference of the circle اب یہاں پہ ون ریڈین نکالنے کے لیے اس ٹو پائی کو ہم ادھر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ٹو پائی ٹو پائی سے کینسل ہو جائے گا تو ون ریڈین نکلائے گا یہاں پہ آر کے ایکوال ٹھیک ہے اسی طرح اب ہم آگے اس کو چلاتے ہیں تو اگر ون ریڈین آر کے ایکوال نکلا تھا تو ٹیٹا ریڈین جو ہے وہ آر ٹیٹا کے ایکوال یعنی کہ ٹیٹا سے ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹیٹا ریڈین ہمارے پاس آر ٹیٹا ہے تو ہم نے پہلے دیکھا تھا فگر میں کہ آرک لیند تو ہمارے پاس اس بن رہی ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہمارے پاس یہاں پہ جو لینئر ڈسپلیسمنٹ ہے ایس ٹھیک ہے پیٹا وہ ایس آر ٹیٹا کے ایکوال ہوگا ٹھیک ہے ہیر آر ٹیٹا ایس لینئر ڈسپلیسمنٹ یہ جو ہے آر ٹیٹا یہ لینئر ڈسپلیسمنٹ ہے اور لینئر ڈسپلیسمنٹ پی سے کیوں کے درمیان ایس ہے تو ہمارے پاس یہ ایس کے ایکوال ہوگا لہٰذا ہم نے یہ ریلیشن ڈویلپ کر لیا ہے ایس 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 ایکوال ٹو آر ٹیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سٹوڈنٹ میکینکس ٹو کورس کورڈ تھری زیرو ٹو اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اب اینگلر ویلاؤسیٹی اند تر ریلیشن بیٹوین اینگلر ویلاؤسیٹی اند لینیر ویلاؤسیٹی یہ لینیر ویلاؤسیٹی ہے اور اینگلر ویلاؤسیٹی کو ہم اومیگا سے ڈونیٹ کرتے ہیں اب ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو ریٹ آف چینج آف اینگلر ڈسپلیسمنٹ اس کارڈ اینگلر ویلاؤسیٹی سیم اسی طرح جیسے ریٹ چھوٹی سی فار میں لکھ دیں تو اینگلر ویلاؤسیٹی ہوگا ڈی ٹیٹا اینگلر ڈسپلیسمنٹ اور ڈی ٹائم یعنی کہ ڈی ٹی یہ ریٹ آف چینج آف ویڈ ریسپیک ٹو ٹائم اب ہم اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کروں گا تو کنسیڈر اپ پارٹیکل اس موونگ اس سرکولر پاتھ یہاں پہ ایک پارٹیکل ہے وہ پوائنٹ پی پہ ہے ٹھیک ہے آف ٹائم ٹی ون پیٹا وہ پوائنٹ پی ون پہ 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 سرکل کے سینٹر میں اینگلر ڈسپلیسمنٹ مینز ٹیٹا ون وہ یہاں پہ پھر وہ سینٹر کے سرکل میں ٹیٹا ٹو بناتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم ٹی ون پہ ہمارے پاس اینگلر ڈسپلیسمنٹ بنا رہا ہے ٹیٹا ون اور ٹائم ٹی ٹو پہ ہمارے پاس اینگلر ڈسپلیسمنٹ بنا رہا ہے ٹیٹا ٹو ہے ہمارے پاس ٹوٹل ٹی ٹائم ٹو مائنس ٹی ون یہاں سے ہم اس ڈیفنیشن جو ہم نے کی تھی اینگلر ویلوسٹی کی ریٹ آف چینج آف اینگلر ڈسپلیسمنٹ تو اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں ٹیٹا ٹو مائنس ٹیٹا ون اس طرح ٹائم ٹی ٹو مائنس ٹی ون means ڈیلٹا ٹیٹا اوور ڈیلٹا ٹی اگر ہم اس پہ ٹائم لیمٹ اپلائی کریں ٹھیک ہے بلکل ویری شورٹ ٹائم بہت ہی چھوٹے وقفے کے لیے ٹھیک ہے جہاں پہ ڈیلٹا ٹی زیرو کو اپروچ کر رہا ہو تو ہمیں انسٹرٹینیس ویلاوسٹی حاصل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم ڈی ٹی اور ڈی اوور ڈی ٹی سے ڈی نوٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں یہ وی از ایکل ٹو آر ٹی 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 ہم میں ایک ریلیشن کا آلرڈی پتہ ہے جو آپ بہت بھی جانتے ہیں s is equal to r theta ٹھیک ہے اس ایکویشن کو دونوں طرف اگر ہم differentiate کر دیں with respect to time ٹھیک ہے differentiating with respect to time تو ہمارے پاس یہ ایکویشن بن جائے گی ds over dt چونکہ radius جو ہے وہ تو constant ہوتا ہے اس کو ایسی رہنا ہے تو d theta over dt اب by definition ہمیں پتہ ہے یہ rate of change of linear displacement ہے اور یہ rate of change of angular displacement تو یہ ہمارے پاس velocity linear velocity ہوگی ٹھیک ہے and r v is equal to r اور یہ d theta و dt you know very well omega کی equal ہوگا تو ہمارے پاس یہ بہت ہی easily relation develop ہو گیا v is equal to r omega ٹھیک ہے اس کی vector form اب ہم دیکھتے ہیں تو vector form میں یہاں پہ ہمیں کچھ consideration کرنے پڑے گی کچھ یہ three dimensional plane draw کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو vector form میں ہم دیکھتے ہیں consider particle p is located at distance r from origin o in xyz dimensions یہاں ایک particle ہے p ٹھیک ہے یہ locate کر رہا ہے اس کا یہ جو position vector ہے r اس origin کے لحاظ سے یہ جو three dimensional plane ہے اس کے origin کے لحاظ اس کا position vector ہے r تو اس کا بیٹا ایک perpendicular جو component ہوگا وہ r sin theta ہے یہاں پہ لیکن یہ جو r sin theta ہے یہی اس circle کا radius ہے جو اس کو اپنا z axis کے along circulate کر رہا ہے body اس circle کا radius ہے r sin theta اب omega کی direction along the z axis ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم آگے تھوڑا سے دیکھتے ہیں the angular velocity omega is directed to the z axis وہ ہم جانتے ہیں linear velocity is along that tangent direction at the point پہ یہاں پہ linear velocity کی direction جو ہوگی اس point کے اوپر ایک tangent بنا رہی ہوگی اس طرح کا ایک tangent بنے گا یہاں پہ یہ linear velocity کی direction ہوگی یہ کسی بھی point پہ یہاں پہ ہوگی تو یہاں پہ tangent بنے گا یہاں پہ ہوگی تو اس طرح یہاں پہ tangent بن جائے گا تو linear velocity کی direction اس طرح tangent بنا رہی ہوگی اب ہم relation کو اچھی طرح جانتے ہیں v is equal to r omega یہ ہم نے پیچھے develop کیا ہے v is to r omega تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ v is equal to omega جو r ہے بیٹا یہاں پہ radius جو ہے سرکل کا وہ r sin theta ہے ٹھیک ہے تو یہی پہ میں نے یہ لکھا ہے v is equal to omega radius of the circle v is equal to omega r sin theta r sin theta جو ہے اتنا portion ریڈیس ہے اس circle کا جو z axis کے long body جس circle اور path میں move کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں جو cross product ہم نے fsi میں پڑھا تھا اس کی definition کے مطابق ٹھیک ہے v vector جو ہے وہ ہو گا omega cross r یہاں پہ r جو position vector کو denote کر رہا ہے تو یہ ہمیں ایک اس relation کا vector form حاصل ہو گیا ہے جو ہم نے یہاں پہ ایک develop کیا تھا پہلے v is equal to r omega تو یہ اس کا vectorial form ہمیں حاصل ہو گیا ہے hence we is always perpendicular to the plane defined by omega and position vector r تو we جو ہے وہ ہمیشہ اس plane کے perpendicular ہوگا جو plane omega اور position vector r بنائیں گے بہت شکریہ بچو اپنا اور اپنے عزیز و عقرب کا خیال رکھیں موسک استعمال کریں اور سماجی فاصلہ رکھیں اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے آمین